السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لئے یہ قرآن پاک کا ترجمہ عاملی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے ویورز جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ چوتھا پارہ ہمارا چل رہا ہے جس کے الحمدللہ ہم نے پانچ رکو مکمل کر لیے ہیں آج ہم اس کا چھٹا رکو سٹارٹ کریں گے سورہ العمران ہماری جاری ہے اللہ پاک کے احکامات کو پڑھ رہے ہیں اللہ پاک کے قوانین کو پڑھ رہے ہیں اللہ پاک کے بتائے ہوئے زندگی کے اصولوں کو پڑھ رہے ہیں جن کو پڑھ کے دل کو بہت سکون ملتا ہے کہ ایسی ذات جو کہ ہمیں زندگی کے ہر قدم پر ہماری رہنمائی کر رہی ہے الحمدللہ الحمدللہ اس نے توفیق اطاف فرمائی ہمیں اپنی عبادت کی اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی اللہ پاک ہمیں دل کی گہرائیوں سے اس سجدے میں لطف اطاف فرمائے اور اس کی اس عالمگیر کتاب کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے تو چلیے آج کا اپنا لیسن شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا اُرْنَهِ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ إِلَّا مَگَرْ رَسُولٌ رَسُولٌ قَدْ خَلَطْ گزر چکے ہیں مِنْ قَبْلِ ہی آپ سے پہلے اَرْرُسُولُ كَيْ رَسُولٌ اَفَعِنْ تو کیا اگر مَاتَا وہ انتقال فرمائے اَوْ يَا قُتِلَا شہید کر دیے جائے اَنْ قَلَبْ تُمْ پھر جاؤگے تُمْ اَلَا آقَابِكُمْ اپنے الٹے پاؤں پر دین اسلام سے وَا اور مَا جَوْ يَنْ قَلِبْ پھرتا ہے اَلَا آقِبَئِهِ اپنے الٹے پاؤں پر فَلَنْ يَدُرَّا تو نہیں بگاڑ سکے گا اللہ اللہ تعالی کا شئیئن کچھ بھی وَا اور سَيَجْزِ جَلْدِي عَجْر دے گا اللہ اللہ تعالی الشاکرین شکر کرنے والوں کو قربان ہو جائیں اللہ پاک کی ذات پر کہ اللہ پاک انسان ایک لمحے کے لئے بھی اگر راہِ ہدایت سے پھر گیا ہے تو اس کو فوراً سے راہ پر واپس آنے کی تلقین کر رہا ہے اور اس کو بتا رہا ہے کہ تم غلط راستے پر چل پڑے ہو اور یہ ابھی تک وہی پچھلے رکو والا واقعہ چل رہا ہے کہ جنگِ اہد میں جب مسلمانوں نے یہ سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو لوگوں نے دین اسلام سے پھرنا شروع کر دیا تو ان کے لئے یہ آیت نازل ہوئی کہ محمد علیہ السلام سے پہلے بھی کئی انبیاء گزر چکے ہیں تو کیا ہوا اگر وہ انتقال کر گئے تو لوگ اپنے دین سے پھر جائیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخر ایک دن اپنے اللہ سے ملاقات کرنی ہے اللہ پاک نے ان کو اپنا نبی بنا کر اپنا حبیب بنا کر تو بھیجا ہے لیکن لبادہ بشریت میں بھیجا ہے تو لبادہ بشریت کا کیا قانون ہے کہ اس کو فنا آنی ہی آنی ہے ایک دن آپ علیہ السلام نے بھی اللہ سے ملاقات کرنی ہے میرا حبیب یا میرا نبی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ یہ تم سمجھ لو کہ نبی کو کبھی موت نہیں آسکتی یا نبی کبھی اپنے اللہ سے دوبارہ ملاقات نہیں کرے گا بلکہ اصول قائدے تو سب کے لئے اللہ نے ایک ہی طرح کے بنائے ہیں تاکہ کل کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ یہ رسول تو ہم میں سے ہے ہی نہیں کہ جو اللہ کی طرح بلاتا ہے اللہ نے ہم انسانوں میں سے ہی اپنے حبیب کو منتخب کیا آپ کو الگ درجے کی صفات عطا فرمائی جو کسی انسان کو نہیں عطا فرمائی ہے لیکن پھر اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے بھی تو کئی نبی ایسے ہیں جو گزر چکے ہیں تو کیا دین سے پھر جائیں لوگ اسی طرح اگر تمہارے نبی جب اپنے اللہ سے ملاقات کرنے چلے جائیں گے اس دنیا فانی کو رخصت کر جائیں گے تو کیا اس ٹائم تم دین اسلام سے پھر جاؤ گے قربان ہو جائیں اپنے رب کی طریقہ تعلیم پر کہ رب تعالیٰ کس طرح خوبصورتی سے سکھاتا ہے کہ نبی نے تمہیں بتا دیا ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے اب تمہارا کام ہے اس پر رکے رہنا یہ تو نہیں کہ جب تک نبی کی زندگی ہے تب تک تم چلتے رہو گے جب نبی اللہ کی ملاقات کے لئے چلا جائے گا دنیا کو چھوڑ کے تو تم دین سے پھر جاؤ گے یہ تو غلط طریقہ ہے اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ اگر تم نے ایک دفعہ دین اسلام پہ آگے ہو تو اب پھرنا نہیں ہے نبی کی زندگی میں بھی اور نبی کی زندگی کے بعد بھی پھر جو الٹے پاؤں پھر جائے تو اللہ پاک نے کیا فرمایا وہ اللہ کا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا لیکن اپنے لئے وہ مشکلات پیدا کرے گا اللہ پاک اپنے شاکرین یعنی شکر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے اور انہیں عجر بھی دے گا سبحان اللہ اللہ پاک نے شکر کی کتنی اہمیت بیان کی ہے یہاں سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کو شکر کرنے والے لوگ کتنے پسند ہے اللہ پاک ہمیں بھی شکر کرنے والا بنائے بجائے ہر وقت برائیاں دیکھنے کے اللہ پاک ہمیں وہ آنکھ دکھائے جو اللہ کی نعمتوں کو دیکھ سکے تاکہ ہم اس کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کر سکیں اللہ پاک ہمیں وہ عقل عطا فرمائے جس عقل میں ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا ہی ذکر چلتا رہے جو عقل ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتی رہے لیکن پھر بھی نہ کر پائے اور بے اختیار زمان سے نکل اٹھے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے اتنی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں آج کا لیسن یہاں تک نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ وآخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمین